دس ایسی سوپر فوڈز جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینفیٹ ہیں اب سوپر فوڈ کسی عام فوڈ کو نام نہیں دیا جاتا بلکہ سوپر فوڈ اس فوڈ کو کہا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ نیوٹرنس موجود ہوتے ہیں اور یہ آپ کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھیں سوپر فوڈ کا ذکر کیا جائے تو فسٹ نمبر پہ جو سوپر فوڈ ہے وہ بیریز ہیں جس میں سٹرو بیریز ہیں، بلیک بیریز ہیں اور بلو بیریز ہیں اب یہ پاور ہوسے وائٹیمنز کا، منرلز کا اور انٹی آکسیننٹ کا اس میں ایسی انٹی آکسینٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں اس کے علاوہ یہ کینسر کے رسک کو بھی کم کرتی ہیں اب آپ بیریز کو یوگرٹ میں ایڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں سیریلز جو کے دلیے میں استعمال کر سکتے ہیں سموتھیز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایزے را فارم آپ سنیک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سوپر فوڈ میں دوسرا نام فش یہ پروٹین کا گوڈ سورس ہے اس کے علاوہ اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ مجود ہوتے ہیں جو آپ کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو فش ہے یہ ہماری برین پاور کو بوسٹ اپ کرتی ہے اور یہ ہمیں دماغی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے تھرڈ نمبر پہ ہے لیفی گرینز پتے والی سبزیاں جس میں پالک اور ساگ شامل ہیں یہ وائٹیمن اے وائٹیمن سی اور کیلسیم کا گوڈ سورس ہے اس کے علاوہ اس میں فائبر بھی مجود ہوتا ہے اس میں ایسا پٹینشل ہوتا ہے جو آپ کے ہارڈ ڈیزیز اور ٹائپ ٹو ڈائپ ٹیز کے رسک کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایسے انٹی انفلمیٹری کمپاؤنڈز مجود ہوتے ہیں جو کینسر کے رسک کو کم کرتے ہیں فورت نمبر پہ ہیں نٹس جس میں بادام اور اکھروٹ شامل ہیں یہ پروٹین کا گوڈ سورس ہے اس کے علاوہ اس میں ایسی فیٹ مجود ہوتی ہے جو آپ کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے سو آپ نٹس کو اوٹس میں استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ایزے سینیک استعمال کر سکتے ہیں سو آپ نے زیادہ سے زیادہ بینفیٹس کے لیے ایک مٹھی بادام کا استعمال کرنا ہے ففت نمبر پہ ہے اولیوائل جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے یہ وائٹمن ای اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ کا گوڈ سورس ہے سو یہ بھی آپ کے ہارڈ ڈیزیز کے رسک کو کم کرتا ہے سکس نمبر پہ ہے ہول گرینز یہ وائٹمن بی کے علاوہ اس میں سولبل اور انسولبل فائبر مجود ہوتا ہے جو آپ کے کلیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈیپٹیز کے خلاف پروٹیکشن دیتا ہے اب ہول گرینز میں اوٹس جو شامل ہے کنوہ شامل ہے اور براؤن رائس شامل سوپر فوڈ کا ذکر کیا جائے تو یوگرٹ دہی یہ کیلسیم اور پروٹین کا گوڈ سورس ہے اس کے علاوہ اس میں پرو بائیٹکس موجود ہوتے ہیں جو کہ گوڈ بکٹیریا ہے یہ آپ کو خطرناک بکٹیریا سے محفوظ رکھتے ہیں ایٹ نمبر پہ جو سوپر فوڈ ہے وہ کروسی فیرس ویجیٹیبلز ہیں جس میں بروکلی ہے کیبج ریڈیش اور ٹرنپ ہے یہ فائبر کا گوڈ سورس ہے اس کے علاوہ وائٹیمنز اور فائٹو نیوٹرنز جس میں انڈول اور نائٹرائل موجود ہوتا ہے جو آپ کی کینسر کے رسک کو کم کرتا ہے نائنٹھ نمبر پہ ہے لگیومز جس میں کرنے بینز سویا اور پیز شامل ہیں یہ ان لوگوں کے لئے پروٹین کا گوڈ سورس ہے جو ویجیٹیرین ہے یعنی کہ سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں اور انیمل پرڈکٹس کا استعمال نہیں کرتے یہ فائبر کا گوڈ سورس ہے اس کے علاوہ اس میں فولیٹ بھی موجود ہوتا ہے اب سٹیڈی کہتی ہے کہ لگیومز کا استعمال کرنے سے آپ ہارڈ ڈیزیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں لاسٹ نمبر پہ جو سوپر فوڈ ہے وہ ایگ انڈا ون آف تا موسٹ نیوٹریشیس فوڈ اس میں ہر قسم کا وائٹیمن اور منرلز موجود ہوتا ہے سوائی وائٹیمن سی کے یہ آپ کی برین ہیلتھ کے لئے اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں یہ ویٹ منجمنٹ کے اندر بڑا ہی رول ہے اس کا